اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے گراف والا کام کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے گراف کو ایٹ کرنا ہے گراف کو ایٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے میں پائی چارٹ کا کر دیتا ہوں پائی چارٹ کو ایٹ کرنے کے لئے یہاں پہ آلرڈی جو پیجز تھے میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ چارٹ پیجز انکروڈ کے فولڈر میں میں نے اپنے پاس جو ٹیمپلیٹ تھا اس کے پیجز رکھے ہوئے تھے اور چارٹ.jz میں چارٹ کے فولڈر میں جا کے ملٹیپل فائلز ہیں ایک ہے ہم کیونکہ مورس کا یوز کر رہے ہیں تو مورس میں جانا ہے اس کے انٹ پہ جائیں گے اور ڈونٹ یوز کرنا ہے تو ڈونٹ یہ آگیا اس کا کوڈ اٹھایا یہ ڈونٹ یوز کرنا ہے تو ڈونٹ کا میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ڈونٹ یوز کرنا ہے کون سے ایلیمنٹ پہ اس کو اپلائے کرنا ہے اس کی لئے لیکن سب سے پہلے ڈانٹ یوز کرنے سے پہلے اس کی لیبریریز کی انکلوڈ کرنا تھا لیبریریز انکلوڈ کرنے کے لئے فوٹر میں جا کے یہ دو لیبریریز ہیں اس کی اپنے فوٹر میں دو لیبریریز ایڈ کرنی ہے وہ اٹھا لے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو یہاں پہ سیلز چارٹ تھا ڈانٹ کا وہ یہ پورا باکس اٹھایا ہو کدھر گیا پورا باکس اٹھایا اور اپنے ہوم ڈاٹ بلیڈ میں جا کے جو جازیکیک لابریریڈز ہوتی ہیں وہ فوٹر میں انکلوڈ ہوتی ہیں کے لیپیوڈ لاوڈ ہوتا ہے ceed کروں گا ہمارا ڈونٹ آ گیا یہاں پہ ڈونٹ آ گیا لیکن یہ اس دن بھی میں نے کھاتا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ تو بھی سٹیٹک سٹیٹک ویلیوز ہیں اس میں آتی بھی سٹیٹک ہی ویلیوز ہیں جیسے کہ آپ کے پاس کچھ کٹیگریز ہیں میں نے اگزمپل دیتی ہاؤزن سسائٹیز کی کہ آپ کے پاس اگر ایک ہاؤزن سسائٹی ہے اس کے فیزز ہوتے ہیں فیز ون فیز ٹو فیز تری تو آپ کے پاس فیز ون میں کتنے پلوٹس پلوٹس ہیں فیز ون میں کتنے پلوٹس ہیں اس طرح کے آپ کے کٹیگریز بنا سکتے ہو ہماری اس کیس میں کیونکہ ماں پاس کوئی کٹیگری یا اس طرح کے کوئی چیز نہیں ہے اور ڈینیمک گراف بنانے کے لیے کیا کریں گے میں نے کہا تھا کہ ہم نے کتنے نمبر آف کتنے نمبر آف انسرز ہیں اور کتنے نمبر آف ٹوٹل ہمارے پاس یوزرز ہیں تو وہ ایک سٹیٹ نکالنے کے لیے کم کرنا ہے یہ کرنے کے لیے جتنی مرضی کر سکتے ہو آپ اپنے کوئی آپ کے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا سٹیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے مدرس کی ان کے ڈیوی تھی کہ مدرس کا کرنا ہے تو کیا ہوگا کتنے نمبر آف ٹیچرز ریجسٹر ہیں کتنے نمبر آف سٹوڈنٹس ہیں اور کتنے کورسے ماں پاس ابھی بن چکے ہیں تو یہ آپ اس طرح کر سکتے ہو اور اگر آپ کا ہے گاڑیوں والا اس میں کیا ہوگا کہ کتنے نمبر آف وینڈ ہیں اور یہ انڈیویجوال وینڈ کا بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیویجوال وینڈ میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں وینڈ کا آپ نے کھول لیا اس کے گراف میں بھی ایک بندے کو دکھا سکتے ہو ویجولی کے ماں پاس کیسے ڈسپلی ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم نے جو ڈیٹا اس کو ایڈ کر کے دینا وہ اس جگہ پہ ہوگا تو ڈینامیکلی ہمیں تین اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے جسٹ یہاں پہ ڈسپلی کرنا ہے ایک ہوگا مارے پاس ٹوٹل یوزر کتنے ہیں میں اس کو اینیشلی زیرو دیتا ہوں پھر دوسرا ہوگا ٹوٹل کویسٹن کتنے ہیں اس کو بھی میں زیرو دیتا ہوں اور نیکسٹ ہوگا ٹوٹل انسرز کتنے ہیں اس کو میں نے زیرو دیا اب لیبل اس کا کیا تھا اس کا لیبل ہوگا یوزرز اگلے والے کا لیبل ہوگا کویسٹنز اور لاسٹ اور لیکہ آگا انسرز ویلیو یہاں پہ جو ویلیو میں ویریبل آئے گا یہ جو ہم نے اوپر ویریبل بنایا ہوئے ہیں وہ آئے گا یہاں پہ آئے گا ٹوٹل کویسٹنز آئے گا اور یہاں پہ آئے گا ٹوٹل یوزر اب اس ڈونٹ کو ریفرش کریں گے تو وہ ویلیوز غائب ہو گئی ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں آئے گا اب اس میں ویلیوز ہی نہیں ہیں کوئی یہ کام کرنے کے لیے تریٹ کنٹرولر میں جانا ہے ہوم جب ڈسپلی ہو رہا ہوتا ہے نہیں ہوم کنٹرولر میں جانا تھا یہ ہے آپ کا ہوم کا راوٹ یہ ہے اس پہ آپ انڈیکس پہ جا کے ریٹ لک کریں گے اگر آپ سبلہم یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ تین موڈل ایڈ کرنے ہیں یوزر question اور answers کا کیونکہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کتنے مان پاس یوزر اور کتنے question کتنے answers ہیں اب جو view return ہو رہا ہے وہ یہاں پہ return ہو رہا ہے view تو اس کو کرنے کے لیے ڈالر q is equal to question account کے ما پاس کتنے questions ہیں ڈالر A is equal to answer account کے کتنے answers ہیں ہمارے پاس اس کے بعد ہے user کا u کے ساتھ کے کتنے کاؤنٹ ہے اب یہ تینوں values پاس کرنی ہے اس میں پہلا array میں پاس کرنا ہے یہاں پہ آئے گا q for $q and a for $a a for answers a for apple مجھے بتا نہیں کی بورڈ پہ شائن آ رہا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا کچھ ابھی بھی نہیں آئے گا کیونکہ میں نے اس میں پاس ہی نہیں کیا یہ یہاں پہ میں نے پاس کر دیا لیکن view میں ایکسیس نہیں کیا home میں جائیں گے اور یہاں پہ total user کی جگہ آ جائے گا اب میں نے وہ variable وہاں سے ایکسیس کیے اور اس کو میں یہاں پہ کیونکہ variable میں ڈال دیا تھا اب $u مسئلہ کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے کیا ڈالا تھا $u ڈالا تھا اس کو $u کرنا ہے یہ کیسا ڈالر کے ساتھ $u کہاں پہ لگا ہے میں نے اور ان کے ساتھ ڈالر Q یہاں پہ میں نام پاس کر رہا ہوں اور پھر اس کو میں value $q پاس کر رہا ہوں جو variable ہے پھر میں A ہے پھر اس کو میں value پاس کر رہا ہوں تو یہ سارا کچھ ہوگا اس کے بعد اس کو access کیا ہے میں نے home کے اندر home میں access کیا یہ آ گیا access کرنے کے بعد اس کو جب چلایا تو یہ میرا donut بن گیا اب یہ میرے system کی values اٹھا رہا ہے میں جتنے question post کروں گا آئے گا answer جتنے ہیں users A کی ہے نئے user بناو گا تو user دو ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا سارا اس کے بعد میں نے ایک اور graph کا بتانا ہے اگلا جو ہے moris میں جانا ہے میں bar chart use کروں گا یہ ہے bar chart bar chart اٹھائی لیا وہ جہاں پہ آپ نے لگانا ہے اپنے html کا جو آپ کا page ہوگا میرے case میں جو page ہے وہ home.blade ہے home میں جا کے میں اس کا جو code ہے وہ یہاں پہ end پہ paste کر رہا ہوں یہ paste کرنے کے بعد اب آپ کو جو question آنا چاہیے کہ html میں اس کو کیسے access کریں گے وہ بھی میں تم لوگوں کو صبح سی بتا رہا ہوں کہ element یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس element کو یہاں سے copy کرو اور moris کی file میں جاؤ اس element کو find out کرو جب آپ find out کرو گے تو یہاں پہ پورا box یہاں پہ لکھا ہے بڑا بڑا جو بھی آپ template use کرو گے اس کے ساتھ same as it is ہی ہوتا ہے بس تھوڑے سے colors وغیرہ change جاتے ہیں اس کا پورا code اٹھایا اور home میں جا کے جو home.blade home میں جا کے جو میں نے پہلے جو اپنا box اٹھ کیا تھا اس کے نیچے جا کے یہ دوسرا box اٹھ کر دیتا ہوں یہاں پر اب اگر refresh کریں گے دو charts ہو جائیں گے اس میں ٹھیک ہے اب اس chart کی جو values ہیں وہ بھی dynamic ہم نے اپنی لے کے آنی ہے کیونکہ یہ تو hardcode کر کے یہاں پہ جو data ہے اس کا end کی اوپر وہ ایسے آ رہا ہے یہ سارا data دیا ہوئے اگر میں یہ سارا data delete کروں گا ایک ہی چھوٹ دوں اس کے اندر row تو وہ ایک ہی آ جائے گا morris.html جو آپ نے template download کیا اس کے اندر by default page بناوا ہے charts کے folder کے اندر جیسے میں نے جب آپ شروع کی والی ویڈیو میں دیکھو گے غور سے تو میں نے pages کو کہاں پہ سارے pages کو copy کر کے view کے folder میں رکھ دیا تھا میں نہیں اس لیے رکھا تھا کیونکہ جب future میں مجھے کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی میں یہاں سے اٹھانا سٹارٹ کر دوں گا یہاں پہ میں بس charts ہیں example میں جاؤ گے تو آپ کے پاس blank page ہے 500 error دینے کے لیے page ہے 404 کا دینے کے لیے error lock screen login paste profile register آپ کو profile جب آپ user کا دکھاؤ گے اس کو تو آپ کو دوبارہ سے profile کا سارے design کرنے کی ضرورت نہیں ہے already بناوا ہے اسی کے html میں جا کے جہاں پہ hard coded values ہیں وہاں پہ اپنے variables call دو laravel کے تو آپ کی جو profile ہوگا وہ customize ہو جائے گا اس کے لحاظ سے اس کے پاس forms ہے آپ بنانے search وغیرہ جیتنے بھی آپ بنانے جیتنے لیاوٹ آپ کے پاس اس کے اندر ہے mail box اگر کسی نے chat جیسے تم کہہ رہے ہو کہ email بھی کرنی یا system کتر ہی اگر بٹن جنرل ایٹم جیسے آپ یہاں پہ پڑی ہوئے ہیں آپ نے اس کو کھولنا ہے جیسے میں box کو copy کر رہا تھا پورا box copy کر کے اپنی جو آپ کا html page ہے اس کے اندر جیسے جگہ پہ پیسٹ کرنا ہے وہ اسی جگہ پہ آجائے گا خود بہ خود جیسے میں نے یہ بار یوزر نے کتنے پوسٹ کیا وہ کام کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جانا ہے questions کیونکہ جب ہی جمعے پاس question table بن رہا ہے questions کے table کے اندر میں پاس category کے idea آرہی ہے اس کے اندر question جو بندے نے پوچھا ہے اس کے اندر user کوئی record نہیں save اور ہمارے پاس وہ add کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے جو questions کا آپ کے پاس تا database کے اندر database migration میں جانا question کے اور اس میں آپ نے ایک اور column add کر دینا ہے اس کو میں کہتا ہوں user اس کو پر integer کر دو user کی idea آپ کے پاس آجائے گی کہ یہ integer ہو گیا اس کے بعد یہ سے تو ہو گیا ہے اس کو refresh کر دیتا ہوں اس column کو اس کے اندر add کرنے کے لیے migration میرے refresh ہو گیا اور seeder table ہو گیا تو اس نے ساری column add کر دیا اگر میں بھی question کو refresh کرنے تو اس نے user add کر دیا اس کے اندر column اور سارے data وڑھا دیا چلو یہاں تک ہو گیا ہے اب simple سا کام ہے کہ جب آپ نے question کے اندر user column add کر لیا اب اس میں value بھیجیں گے کیونکہ question کو save کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی value نہیں بھیج رہے add question کا model یہاں پہ جانا ہے question ہے یہاں پہ میں نے column بنایا ہے user کے نام کے ساتھ تو یہاں پہ میں user id pass کرنی user id کہاں سے ہے کہ سیشن سے اٹھاؤں گے user id جو اندر login ہوگا question post کر رہا ہے اس کے لئے پہلے فائل use کرنی پڑے گی auth کے نام سے ایک library ہے include کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے function لکھنا ہے auth user اور اس کی id اب اگر میں جاؤں گا اپنے system میں اس کو login کرتا ہوں user ایک ہے میرے پاس question answer zero ہے اب اگر میں category میں گیا کوئی data structure کی category add کر دی اور post question میں گیا view کیا question کوئی data structure question post کیا اب میں فائل اپلوڈ کر رہا میں ادھر کوئی چیک نہیں لگائے کہ فائل اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا اس طرح کی کام آپ کے ساتھ بھی ہوں گے تو اس کے لئے پریپیئر رہنا ہوتا ہے اب کوئی فائل اپلوڈ نہیں ہوگی next کے پاس جائیں گے تو یہاں پہ فائل اپلوڈ ہوئی ہے کیونکہ اس کے پاس میں اپلوڈ کیا تھا وہ والا جو error ہے یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے just لگانا ہے کہ جو فائل آپ کے پاس آرہی ہے اگر وہ نل نہیں ہے تو اپنے اس کو run کرنا otherwise نہیں کرنا میں اس کو ٹھیک نہیں کروں گا یہاں بعد میں ٹھیک کریں گے اب لگ اس کی ٹیسٹنگ کریں گے ٹھیک ہو گیا اب مین مقصد کیا تھا کہ question کے پاس دیکھنا ہے id user کیا گئی ہے کون سے بندے نے پوسٹ کیا تھا اس id میرے پاس آگی جو میں نے question پوسٹ کے اب یہ والا data ایک تو یہ data اس graph میں display کرنا ہے یہ graph static values ہیں تو یہ کام کرنے کے لئے مجھے json create کرنی ہے کیونکہ اس graph میں json data display کرنا ہوتا ہے وہ create کرنے کے لئے آپ نے route لکھنا ہے اور service type بنانی ہے جس میں آپ کے پاس data آئے گا کہاں سے web php میں get کر لکھتا ہوں یہ ہو گیا generate report کو کر 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 دیتا ہوں graph data کر دیا اور یہاں سے copy کر اس کو same ایسی اور commit اس کے ساتھ لکھ دیا thread controller میں ہے اس function کو copy کر thread controller میں جانا ہے گراف کیلئے راوٹ نہیں بنانا وہ data کیلئے بنا رہا جو پہلا میں گراف میں data store کیا تھا یہ donut میں یہ static قسم کا data ہے اپنے variables کی value upload کر نی ہے وہ automatically یہاں پہ جائے جائے نہیں یہاں پر آپ کے پاس اگر آپ ایک value کا ڈالا گئے جیسے اگر میں وہی variables home پہ جاؤں گا graph کا پھر فائدہ کچھ نہیں رہتا نا اگر میں یہ total question ڈال ڈال اب اگر میں اس کو refresh کروں گا ابھی بھی یہ کام کار رہا ہے لیکن یہ data اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے graph جو ہمیشہ ہوتا ہے آپ comparison دکھاتا ہے چار بندے ہیں چار بندوں کا graph کتنا ہے کون سا بندہ کتنا کام کام رہا ہے وہ comparison comparison کام ٹھیک گا نا اس کے بعد اب اس کا data generate کرنے کیلئے مجھے کیا کرنا ہے کتنے users نے کتنے question کون سی user نے کتنے question سب سے پہلے ہم نے ساری user کو get کرنا ہے dollar u is equal to میں نے ساری user لے لئے system کے اس کے بعد ایک array بناتا ہوں dollar ایک میں array بنائی ہے for each dollar u میں user ہوگے اب ہر user کے gainst دیکھنا ہے کہ اس user نے کتنے question post کے account ہم نے لینا ہے اس account لینے کے لیے ایسے آپ کو یہاں بھی ایک function بنانا چاہیے account کا model سے call کرنا چاہیے میں یہ پہ اس کو کر رہا ہوں فیلال کے لیے question where یہاں پہ آجائے گا کہ اس کا user ہے اس کے ساتھ اس کی dollar value dot id اگر user کی id اس کی question کے ساتھ match کر جاتی ہے تو اس کا count کیا کر دیتے ہیں count لیلتے ہیں کہ کتنا count بنتا ہے count لینے کے بعد اس کو array کے equal to یہ آپ کی array ہوگی array میں ڈالنے کے لیے پہلے اس کو name ڈالتا ہوں کہ name ہوگا اور اس کا name کیا ہے value dot name ہوگا اور جو اگلا اس کا element ہے اگلا element کیا ہوگا count کہ اس نے کلنے question post کیا ہوئے ہیں وہ count post کرنے کے لیے میں یہاں پہ count ڈال دوں گا اور function end کے بعد یہاں پہ return کروں اس array کو json encode کر کے dollar کیا ہوگا b ہوگا وہ پوری array کو میں کر رہا ہوں اب اگر اس data کو دیکھنا ہے آپ نے تو اس route کو کیا کر دیتے ہیں یہ پہ call کریں گے یہ میں پاس وہ data اس کا generate ہو گیا data آگیا اس data کو میں nے use کر na kais url میں nے copy کیا url copy کرنے کی ضرورت نہیں ہے just آپ nے graph data کو اٹھانا ہے یہ ہم ایک request بھی جائیں گے جب بھی مارا page refresh ہوگا first time کی لیے کیونکہ data load کرنے کے لیے اس کے لیے ہم nے dot get یہ ہوگا یہ پہ url pass کرنا ہے یہ والا اس کے بعد یہ پہ ہم nے کوئی value pass نہیں کر رہے اور function پس جو return آئے گا data آئے گا اور data آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بتانا ہے data کا format کیا ہے json type format ہے اب اس کی body میں پورا code اٹھانا ہے اور اس میں پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد data کے اس کو ختم کر کے یہاں پہ data کا variable جو میرا اپنا والا ہے یہ پاس کر رہا ہوں اور اب ہم آپ پہ پھر وہی والا مسئلہ کا کہ y پہ name رکھ ہے count رکھ ہے y پہ count رکھ دیا x پہ name رکھ ہے نا count یہ اس کے label ہیں اب کچھ بھی label دے سکتے ہو ہٹا بھی سکتے ہو اور یہ جو پر اللہ کوڈ تھا اس کو میں کومنٹ کرتا ہوں کومنٹ اب یہ جو data ہے یہ database ہے کیونکہ میں صرف ایک user ہے admin ہے اور اس نے دو question post کیا رہے ہیں تو وہ مجھے بتا رہا ہے اب اگر میں اس کو یہاں سے log out کر دوں اور register کر دوں ایک اور user یہاں پہ view میں گیا ایک اور میں نے question پوچھا اور اس کے ساتھ میں نے file کوئی بھی upload کر دوں یہ ہی ایک file ہے میرے پاس PDF کی یہ پاس آگی اب اگر میں واپس جاتا ہوں اس کے پاس میرے پاس دو user ہوگے اور ایک question پوچھا ہے دوسرے نے دو question پوچھے تو یہ جتنے بھی آپ کا system ہوگا گا اس کا data آپ پاس سبڈیٹ ہوتا رہے گا